نہیں رہیں گے بلکہ اللہ فرماتا ہے فالدین فیہا عبدا جب میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا تو کبھی میں ہی نکالوں گا ہمیشہ اس میں رہیں گے فالدین فیہا عبدا یہ ان کے ایمان عمر سالح کی جزا اور بدلہ ہے لیکن اس سے بڑی بات جو بدلے کی ہے اللہ نے ارشاد فرمائی رضی اللہ عنہم وردو عنہ سب سے بڑا بدلہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا وہ یہ ہے کہ ان مومن عمر سالح والے بندوں سے اللہ خوش ہے اور یہ بندے بھی اللہ سے راضی ہیں لیکن یہ بہت بڑی شرط رکھی ہوئی ہے ذالک لیمن خشی رب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے درتے رہی تھے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارا بدلہ یہ بڑ کرتے ہیں ان کے لیے ہیں جو اللہ سے دھرے ہم لوگ ڈرتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں بہت ڈرتے ہیں اس لیے مسجد بھی نہیں جاتے ہیں بہت ڈرتے ہیں مسجد بھی جانے کی توفیق نہیں ہوتا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن جلسے میں بڑھ کر جھوڑ گولتے ہیں اعلانیاں جھوڑ گولتے ہیں کہ گولت کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن خجر کی نماز کبھی نہیں پڑھیں گے یہ ڈر نہیں ہے یہ مزاق ہے چھٹنگ بازی ہے اپنی ذات کے ساتھ بندے کا فراد ہے اور تم سے بڑا فرادیاں کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ دوسرا دوسرے کے ساتھ فراد کرتا ہے تم تو اپنی ذات کے ساتھ فراد کر رہے ہیں تم سے بڑا چٹر کوئی نہیں ہو سکتا تو اپنی ذات سے چیٹ کر رہے ہیں سوہِ خدا اگر ہمارے دل میں گھر کر جائے رضی مولانا سیخن زمان صاحب جو آپ کو سنت و شریعت کی دعوت دے رہے تھے ہم نے سالے اور داڑھی کی ترخیق دے رہے تھے تو یتنی لمبی تفریر کی ضرورت نہ شاید بندے کے دل میں اگر اللہ کا خوف پائدہ ہو جائے اب ایک واقعہ آپ سنوو تاکہ میری عبارت آپ کے سمجھ میں آجائے ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کا نام ہے ذریب نوات دنیا میں صحابہ کے بعد سب سے بڑے ولی کا نام ہے غوثِ آزم ہندوستان کے سب سے بڑے ولی دریب نوات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب دریب العارفین میں ایک بات لکھتے ہوں کہ میں نے صدر الدین احمد سیوستانی سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا اور کہا ذرویش آج تیس سال کے بعد تم پہلے آدمی ہو جن سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا میرے قریب میں ایک نوجوان تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کی چیخ نکلی اور زمین پر گر گیا جب میں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ اس کی چیخ کے ساتھ گرتے ہی گرتے روح نکر گئی ہے اس کا انتقال ہو گیا صدور دین احمد سیوستانی کے لیے درویش اس کے چیخنے اور اس کے انتقال کی وجہ کیا ہے کا حضور آپ بتا جائیں فرمایہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی قریب کی ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا تھا اور یہ نوجوان صاحبِ کشف تھا صاحبِ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ زمین کو دیکھ رہے ہیں کشف والا زمین کو بھی دیکھتا ہے زمین میں دیکھتا ہے اس نوجوان نے قبر میں مردے پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھا برداش نہ ہوا چیخ نکل گئی زمین پر گرا خوفِ خدا کے نچریدے میں اس کی روح پرواز کر گئی اب مجھے یہ شکر ہوئی کہ اس کا جنازہ کیسے ہو یہاں پر کوئی ہے نہیں لیکن ابھی میں اس کے لیے جنازہ کفن 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 کچھ بندوں بست کرنے کے لیے سوچتا میری آنکھوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے اس نوجوان کا بدن بھل رہا ہے پانی ہو رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان کا پورا جسم ایسے ہی بھل کر پانی ہو گیا جیسے پانی میں نمت بھل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں دروائش ایسا خوفِ خدا میں نے کسی آدمی کے اندر نہیں دیکھا جیسا اس نوجوان کے اندر تھا ہم لوگ تو صرف لصن بولتے ہیں نا خوف خوف ہوتا نہیں ہے خوف کیسا ہو جائے کتابوں میں میں نے پڑھا کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی دیکھتا تو پہلا تأثر اس کا یہ ہوتا چہرے پر ان کا غم دیکھنے کے بعد چہرے پر وہ کلی پریشانی اور کرب ان کا ہوتا تھا اس کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی یہ سمجھتا کہ ابھی یہ اپنے بھر کے کسی عزیز کو قبرتان میں دفن کر کے آئے اللہ کا خوف ہے اور ہم تو ایسا اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ مسجل میں بیٹھیں تو بندل بازی مجلس میں بیٹھیں تو بندل بازی قبرتان جائیں تو وہاں مارکیٹنگ وہ کی رہتی ہے خوف خدا رکھنے والا بندہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا میں نہیں ہوتا ہے دنیا کو ہاتھ سے رکھتا ہے دنیا کو دل تک جانے نہیں دیتا ہے خوف خدا رکھنے والا بندہ ہستا نہیں ہے مسکراتا نہیں ہے ہوتا رہتا ہے تو منہیں پتا ہے کہ خوف خدا میں رونے والے بندے کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے خوف خدا میں نکلے ہوئے آنسوں کی برکات کیا ہیں ایک روایت میں میں نے پڑھا جو بندہ اللہ سے ڈھر گیا خدا کرے یہ ہمارے اور آپ کے دل میں بھی خوف خدا کا کچھ کی حصہ پیدا ہوگا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرناتے ہیں میرے صحابیوں میں سور تکاثر پڑھنے جا رہا اسی عام کارے میں ہے سور تکاثر الہاق متکاثر حتى ذرتب المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحین ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألون جومئذن عن النعی بس اتنی سورت تھی مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں یہ سورة تلاوت کرنے جا رہا ہم اور سنو میں تلاوت کروں گا میرے صحابیوں اس سورت کی تلاوت میری زمان سے سننے کے بعد جو رویا ہو جنتی سبحان اللہ جو رویا ہو جنتی میرے آقا نے تلاوت کیا کس کو رونا نہیں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں دوبارہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں جو سن کر کے رویا ہو جنتی میرے آقا نے دوبارہ تلاوت کی کچھ لوگوں کو رونا پھر بھی نہیں آیا وہ مایوس ہو گئے پریشان ہو گئے کیا ہمارا کیا ہوگا جنت کے زمانت اس کے لئے ہے جو روئے اور ہم کو رونا نہیں آیا میرے مصطفیٰ رحمت تمام ہیں میرے مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین ہیں وہ اپنے امت کو مایوس کیسے کر سکتے ہیں ارشاد فرمایا اگر تم کو رونا نہیں آیا تو مایوس مت ہو ارے رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسے صورت بنا لو اگر رونے والا جنتی ہے تو رونے جیسے صورت بنانے والا بھی جنتی ہے نارے تکبیر نارے رسر یا رسول اللہ نور سرے بنگل جندہ آوات دہجاد سرے بنگل نارے تکبیر نارے رسر یا رسول اللہ میں نے کتاب میں پڑھا بلگی قرآن شریف کی تو آیت ہی ہے وضاحت کے تانمک سے میں نے کہا کی کتاب میں پڑھا سورہ رحمان شریف میں اللہ نے فرمایا ولی من ساکا مقام ربی جنتان جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونے کے سیار سے ڈر گیا ہم اس نے سوچا کہ ہم کون سا مو لے کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سکری ہوں گے ہم تو گنے گار سیاکار ستاکار ہیں نام آمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے بندہ سوچتا ہے جر جاتا ہے ولی من ساکا مقام ربی جنتان جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اللہ فرماتا ہے یہ بڑا کچھ نصیب بندہ ہے جس کے دل میں میرا خوف فیدہ ہو گیا ہو سکتا ہے کسی کو ایک ہی جنت ملے لیکن اس بندے کو میں دو جنتیں یعطا کروں گا ملی من ساکا مقام ربی جنتان اس بندے کے لئے دو جنتیں ہیں لیکن میرا رب کی رحمت دیکھو آگے ہی پوراً ارشاد سرمایا وَمِن تُو نِحِمَا جنتان نہیں نہیں میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ڈر جانے والے کے لئے صرف دو ہی جنتیں نہیں ہیں بلکہ میں دو جنتیں اور اس کو عطا کروں گا مطلب یہ ہوا کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے ڈر جانے والے کے لئے کتنی جنتیں ہیں دو سب روکے جانے گا اس کی وجہ حضرتے ایمان خفر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ دھرا تو دو جنت کا مستحق ہو گیا اور خوف خدا کی وجہ سے ایک آنکھ میں داہین آنکھ میں ایک آنسو اور بائیں آنکھ میں دوسرا آنسو تو کہتے ہیں درنے کے وجہ سے تو دو جنت ہیں اور دونوں آنکھوں سے ایک آنسو گر جانے کی وجہ سے اللہ نے دو جنتیں یہ ہو رہتا کی ہیں درنا اور اللہ کی بارگاہ میں گرگڑانا رونا یہ جنتی بننے کا سبق اور ذریعہ ہے بولو سبحان اللہ تعالیٰ لیکن آجی ہمارے کہاں ہیں چراغ لے کے گھونڈو ملنا مشکل ہے میرے آقا علیہ السلام ایک درست کے نیچے تشریف فرما ہے تیز ہوا چلی درست کے سوکھے پتے گر گئے ہرے پتے باقی رہ گئے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں مومن کی مثال کیا ہے اندر کیا یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے اور آپ بہتر جانے میرے آقا نے فرمایا یہی مومن کی مثال ہے مومن جب اللہ کے خوف میں ہوتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے بدن کا روما کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ دھڑ جاتے ہیں اور دھڑے پتے کی طریقے سے اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں رونا سیکھو رونا سیکھو رونا سیکھو لیکن آج تو ہمارا اور آپ کے حال کیا ہے مولانا عبدال صاحب کہہ رہتے ہیں ہم تو یتنے گئے گدرے ہیں کہ الحمد اور الحمد میں ہم تمیز نہیں کر پاتے ہیں ہے نا اور ہم یہ کہتے ہیں ہے کہ وضو خانے پر جتنوں کو ہم دیکھتے ہیں سب کا مسئلہ کا لگ ہے مسئل میں جتنے نماز میں دیکھتے ہیں ان کا سب کا مسئلہ کا لگ ہے کوئی ایک مسئلہ پر نہیں کیوں یہ آپ کا جو وضو ہے دیکھا دیکھی پاپ دیکھا دیکھی کھن جو جس کو جیسے کرتا ہوا دیکھا وہ کرنی کوئی ایسے کرتا ہے کوئی ایسے کرتا ہے کوئی مسا کرنے کے بعد چوون سال ہو گئے میری فراغت کو چوالیس سال سے میں کتابوں کو پڑھ رہا ہوں یہ مسئلہ مجھے کئی نہیں ملا لیکن تمہاری بدماشیوں کا عالم یہ ہے کہ میرے مقتدی آج تک سوزن نہ سکے جہاں چوکنے وارا مجھ جیسے آدمی وہاں کے لوگ نہیں سدھے تو دوسری جگہ کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگ تھے ہارے کیا لوگ تھے زندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے یہ کھنگ لوگ ہیں ہارے کیا لوگ ہیں بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مسجدیں قریب قریب نہیں ہوتی تھی دور دور مسجدیں ہوتی تھی مومن کی شان مومن کا طریقہ کیا تھا جب کوئی مسلمان کسی ایسے راستے سے گزرکتا تھا کہ راستے میں مسجد ہے تو آگے نہیں بڑھتا تھا مسجد میں جاتا تھا وضو کرتا تھا وقتیں مفروم ہی ہوتا تھا تو دو نفنے پڑھنے کے بعد وہ آگے بڑھا کرتا تھا آج اسہ نہیں بڑھا ہے آج کے توحال یہ ہے کہ مسجد کے دروازے بس واریاں ہیں گاڑی تو آگے مسجد کے دیوار سے زگا کر کھڑے گا لیکن نماز پڑھنے کی توفیق اس کو آج تک نہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمنایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ مسجد کے پاس سے گزرے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا اور یہاں تو مسجد کے قریب میں ہم رہتے ہیں اور سجدے کی توفیق نہیں ہوتی اور سجدہ اگر کرتے بھی ہیں تو انول جنو یہ قریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا اب اس سیاحت کی باتیں وہ لکھتے ہیں میں ملک شام گیا پتا چلا یہاں ایک اللہ والے ہیں وہ پہاڑ کی ظاہر میں رہتے ہیں میں ملنے گیا جو انہوں نے صورتحال لکھی ہے میں اس طرف دے جاؤں گا ورنہ میری بات جو ہے بہت بائی پاس ہو جائے میں پیٹن چیز آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے بات ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی جو میں چلنے لگا تو فرمایا درویش کہاں سے آئے ہو کہا بغداد سے آیا ہو اس وقت قریب نواز سیاحت کے عالم میں تھے اور سیر کرتے کرتے بغداد بغداد سے ملک شام گئے اب انہوں نے کہا میں بغداد سے آ رہا ہوں کہا بہت اچھا مرحبہ درویش آج تیس برس کارسہ ہو گیا ہے اس زار میں رہتے ہوئے میں صرف ایک بات سے ڈرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنو ہرد کیا حضر وہ کونسی بات ہے جس سے آپ جاتے ہیں فرمایا فرمایا نماز پڑھنے کے بعد دیرتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی تمین رہ گئی ہو اور کل قیامت کے دن اللہ کو کیا ہو دیکھو اس لئے درویش میرے نصیحت یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ تمہاری نماز صحیح ہو جائے اور نماز صحیح پڑھو اور کوشش کرو کہ نماز کا حق ادا ہو جائے اب کہیں گے نماز کا حق کیا ہے تو میں کہوں گا کہ جس دن مومن سے نماز کا حق ادا ہو جائے گا اسی دن مومن کو سجدے میں اللہ مل جائے گا میرے مصطفیٰ نے ارشاد سرمایا ایک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے میں آپ کی سوجہ کے ساتھ کہنا یہ چاہیتا ہوں میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسی طرف شامی بزرگ نے فرمایا ہو تو حق کے سجدہ حق کے نماز وہ کیا ہے کسی نے لکھا تھا ایک رسالے میں وہ یہ کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمانہ یعنی تابعین کا دمانہ ہے اسر سے پہلے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک نوجوان دونوں ندی کے کنارے چلے جا رہے ہیں اسر کا ٹائم ہو گیا تو نوجوان میں ارض کے حضور ندی موجود ہے وہ جو کر لیا جائے اسر کی نماز پڑھ لی جائے تو حضرت حسن بسری نے فرمایا خوڑا رکو امام صحابہ آ جائیں تاکہ جماعت کامل ہو جائے روزانہ کی جماعت ایک امام جو مقتدی ہو تو کامل ہو جاتی ہے جمعہ میں اس سے زیادہ اور عید بقید میں اس سے زیادہ ہوا بہر شریعت پڑھ لو روزانہ کی جماعت کی کامل ہونے کے لیے تین آدمیوں کا ہونا ضروری ایک امام اور ایک مقتدی یدنے میں ایک بوڑھا آدمی جنگل سے لکلیاں کاتے ہوئے سر پر لادے آیا لکلی کا گتھر پچکا وہ ندی میں وضو کیا ہم اور آپ اپنے زبان میں اس کو لکلہ ہارا کہہ سکتے ہیں حضرت حسن نصری رضی اللہ تعالیٰ نو وہ ہیں جن کی پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہے تعلیم و تربیت حضرت علی کے ہاتھوں ہوئی ہے جن کا مطلب سنید تابعین ہے وہ آگے مسلح پر نہیں بڑھتے ہیں اسی لکلہ ہارے سے کہتے ہیں کہ صاحب نماز آپ پڑھاؤ کیا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ تحارت سنت و شریعت و عمل کے معاملے میں جو سب سے زیادہ ہو وہی امامت کا مستحب ہوتا ہے سانگان نہیں دیکھا جاتا وہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے یہ تو صریعت بھی ہو مردہ بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو صلاحیت نماز شروع ہوئی اب چار رکات کئی منٹ میں پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے چار منٹ میں پڑھتے ہیں ہمارے کچھ مقتدی ایسے ہیں جو ڈھائی منٹ میں چار رکات پڑھتے ہیں لیکن اس دن حضرت بسری نے جس لکڑ ہارے کی پیچھے نماز پڑھی ہے تو روایت میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ کتنے منٹ ہاں لکھا یہ ہے کہ وقتِ عصر کے شروع میں اکامت ہوئی ہے اور جب امام نے سلام پھیرا ہے تو سورج ڈوبنے میں پندرہ بیس منٹ کا وقت رہ گیا انیاندازے کی مطابق کم سے کم 35-40 یا 45 منٹ میں چار رکات پوری ہوئی صحتہ بڑا رنگا ہوا حسن بسری نے تو کچھ نہیں کہا وہ نوجوان جو حضرت حسن بسری کے ساتھ تھے وہ برداشت نہ کر سکے دعا کبھی انتظار نہیں کہ آگے بڑے کا حضرت یا سرنائی لنگا سجدہ کیا جاتا ہے کہا بیٹا کیا دیری ہو گئی توجہ کے ساتھ سنیے گا میرا آخری جمعہ بہت اہم ہوگا اس کی طرف جان دینے کی ضرورت ہے کہ حضور آپ نے جب پہلی رکات کا سجدہ کیا تو یقناہ لمبا سجدہ کیا کہ ہم نے سوچا کہ اب آپ کا انتقال ہو گیا لیکن پھر آپ نے اللہ اکبر کہا سجدے سے سر اٹھایا یہ چیز اگر ہماری دماغ کیوں مقدرین کہتے تو بیارا ہا 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 ہوگا میرا مقصد میرا منصد یہ نہیں ہے کہ تم کو میں حسان ہوں میرا منصد میرا مقصد یہ ہے کہ میری بات آپ کے دل پر اثر کر جائے تو ہسنے کے بجائے تمہارا سر تمہارے دل کی طرف چھک جائے اور اپنی حیثیت کا ادرار کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت آپ کا بیٹا ہم تو ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور تم کیسے پڑھتے ہو کہ حضرت میں تو سجدے میں اور رکو میں تیر مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ گیارہ مرتبہ تس بھی پڑھتا ہوں بیٹا گن کے پڑھتے ہو ہاں عضرت میں گن کے پڑھتا ہوں سرمایہ میں گن کے نہیں پڑھتا ہوں میں سجدے میں اس وقت تک سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی کہتا رہتا ہوں جب تک مولا کی طرف شعبات نہیں آجاتی ہے بندے سب اٹھا لے تیرا سجدہ قبول ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وآمار یارے تکبیر اللہ وآمار یارے رسول اللہ جنہ وآمار جنہ وآمار حیثان حضور مجاہد حضرت شیر منعام حضرت انرامہ وآمارہ شریف حضرت شریف حضرت شریف بیٹا تم گلتی پڑھتے ہو کہاں حضرت پانچ مرتوہ سات مرتوہ نو مرتوہ فرمایا بیٹا ہی بتاؤ اللہ نے جتنی نیمتیں تم کو دیئے کیا ان کو گن سکتے ہو سبجھو کیا جنہ نے تم کو جتنی نیمتیں دی ہیں گن سے کوئی کہنی حیرت قرآن کہتا ہے اللہ کی نیمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو درگیر گنتے کیا جنہیں نیمتیں اتا کی ہیں جب اللہ نے نیمت بے گنتی کہتی ہیں تو اللہ کا ذکر گن کے نہیں کرنا چاہیے بے گنتی کے کرنا چاہیے ہاں گنتی وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں متعین ہو مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے کہ اس کو یہ اتمی مرتوہ پڑھنا ہے بس بے گنتی کے پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے نیمتیں گن کر نہیں دی ہیں تو ہم کو اس کا نام اس کا ذکر گنتی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے میرے عزیزو یہ نمازیں یہ ہے پر ایک ہماری نمازیں کوشش کرو ہم جس مدد سے میں ہم نے پڑھائی شروع کی برام شریف داردون فائد الرسول اس کے بانی مبانی شویب الاولیاء حضرت شاہ یار علی صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ اپنی جوانی میں مرید ہونے کے لیے سلطان پور کے ظلہ میں ایک گاؤں ستھن ہے وہاں شاہ عبداللطیف صاحب رہتے تھے وہاں کہے تو فرمایا شاہ صاحب مرید ہونا تو بات تمسلہ ہے میری ایک بات گرہ باندھ لو کہا شاہ یار علی نماز تو نماز ہے جماعت تو جماعت ہے کمان تو یہ ہے کہ تکبیر اولا میں چھوٹے اور انہوں نے اپنی بھقیہ زندگی کوئی بھی لمبا سفر رہا ہو حج کا سفر رہا ہو کبھی بھی ان کی جماعت تکبیر اولا اور جماعت نہیں چھوٹی شاہ عبداللطیف نے فرمایا تھا شاہ صاحب اگر تم نے اس پر عمل کیا تو یہی نماز بندے کو خدا سے ملا دے گی حسنی کیا فرما انہ الذین آمنوا وعمدوا صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اچھا کام کیا اچھا مل کیا نماز پڑھی تو اچھی پڑھی روزہ رکھا تو قائدے سے رکھا زکاہ دیت و مستحقین کہ تک ایمانداری کے ساتھ پہچارا اور حض کیا تو اللہ واسطے کیا دیکھا بے کیلئے نہیں جیسے وادشاپ پر ایک لطیفہ آیا تھا کہ ایک حاجی صاحب جب حض کر کے لوٹے تو گھر میں سامان رکھنے کے بعد مودی کھانے کی طرف دوڑے مودی کھانے میں ان کا بقایا چلتا تھا مودی نے جب دیکھا کہ حاجی صاحب نے تو خوش ہوا کہ جانے سے کہلے تو نہیں دیا تھا بقایا اب لوٹ کے آئے ہیں تو ہمارا سارا بقایا کلیئر کر دیں گے کہ مودی ریشٹر کہاں ہے میرا حساب کتاب فوڑو جلدی سے مودی نے فوڑ دیا ہے کہ میرا نام کا ایک آئی جا ہے کہ اس سے پہلے حاجی لکھتے ہو اور یہ کہاں چلے گے آج تو لوگ دستیت کے ساتھ حاجی لکھتے ہیں حاجی صلاح میرے عزیزو ریاکاری کا کوئی بھی عمل اللہ کیاں مول نہیں رکھتا ہے قبول نہیں ہوتا خالصاً اللہ کیلئے جونت ہوگا اسی کی حیثیت ہوگی بلنا نہیں اگر ہماری عورات کے دل میں خوفِ خدا ہوتا تو ہماری یہ بے غاربی کی زندگی یہ آدادہ نہ ماہور یہ کچھ نہ ہوتا ہم دنیا میں رہتے تو اپنے آخرت کی بقا اور آخرت کی تعمیر کی فکر میں رہتے ہیں تعمیر وہاں کرتے ہیں جہاں نہیں رہنا ہے جہاں رہنا ہے وہاں کی تعمیر کی کوئی فکر نہیں ہے وہ کیا ہے وہ قبل ہے کیا انا کہ رسول علیہ السلام سے آٹھوے پارے کی ایک آیت ہمی ورد اللہ ہو یا ہتیہ ہو یا شرح صدر ہو جب نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے سینے کا قبل جانا ہم کیا سمجھیں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابیوں ایک مور ہے بندے کے دل میں اللہ ڈالتا ہے تو ہدایت کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرح صدر کی کوئی علامت ہو آپ بتا دیں تاکہ ہم بندے کو دیکھنے کے بعد سمجھ لیں کہ اس بندے کو نور ملا کی نہیں ملا اس بندے کا ہدایت کے لیے سینہ کھلا کی نہیں کھلا کی اب تک دل کا دروازہ بند ہے یا رسول اللہ شرح صدر کی کوئی علامت ہو تو ارشاد فرمائیں تو میرے آقا نہیں فرمایا ہاں اس کی علامت ہے ایک نہیں بلکہ تین ہیں اس دور سے بولو صبح جو تین عامتیں کیا ہیں تین جملے ہیں ارشاد فرمایا میرے صحابی سنو شرح صدر کی علامت یہ ہے جس شرح صدر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جس بندے کے سینے میں نور داخل ہو جاتا ہے اس بندے کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے دنیا میں رہتا ہے لیکن اپنی آخرت کی طرف توجہ رکھتا ہے دنیا میں رہ کر دنیا دار بن کر نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دنیا سے اس کا دل اشاٹ اور بیگانہ ہو جاتا ہے اور تیسری علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اپنی موت سے بہت پہلے اپنی موت کی تیاری اور قبر کے انتظام میں لگا رہتا ہے موت آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری میں رہتا ہے اب اگر آپ اجازت دو تو ایک تین جملے کی روایت میں آپ تک پہنچا رہا میں جملوں میں بات کر رہا ہوں اور اس طریقے سے میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاء اللہ موت کی تیاری قبر کی تیاری اور حرش کی تیاری یہ تین جملے ہیں اس روایت میں بھی تین ہی جملے ہیں تیاری رویت رویت ایک گھنٹہ 22 منٹ ایک گھنٹہ 23 منٹ ایک گھنٹہ 24 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتا سورے جوبنے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہونے تک دادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ 24 منٹ فرمایا جمعیرات کے دن ہو سکے تو مگریب اور عشاء کے بیش میں دو رکات نقلے پڑھنے کی آدھت بنا دو جس طرح پڑھو گے پہلی رکات میں اور دوسری رکات میں دونوں رکاتوں میں ایک ایک مرتبہ حمد شریف اور پندرہ پندرہ مرتبہ ازازل ذلت الارض ذلتا رہا یہ پوری سورہ پڑھنا ہے کوئی بہت بڑی نہیں ہے آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگی مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے اس لئے آنے والے جو تین جملے ہیں اگر آپ کے دل کو چھو جائیں اور آپ کو یہ فکر ہو جائے کہ ہم کو اپنی موت کے لئے کچھ کرنا ہے اپنی قبر کے لئے کچھ کرنا ہے حچن کا انتظام ہم کو کرنا ہے تو اس کو مدرسہ قادریہ ہے قریب کے رہنے والوں سے گزارش ہے یہاں علماء اور حفاظ رہتے ہیں آؤ ان کی خوشانت کرو اور کہو میرا سورہ فاتحہ کا پڑھنا صحیح کرا دو سورہ اذا ذل 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 ذلہ صحیح کرا دو اور مجھے یاد کرا دو یاد کر لو ہر جمعہ رات کو مغرب اور رشاہ کے پیش میں یہ دو رکعات پڑھو دونوں رکعاتوں میں ارحمد شریف ایک ایک مرتبہ اور اذا ذل 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 ذلہ مہاں کتنی مرزا بھائی دون سے بولو مرزا بھائی کتنی مرزا بھائی مرزا بھائی مرزا بھائی اب اس کی برکت سنو اس کی برکت سنو پہلی برکت موت کے تعلق سے لیکن موت کے سلسلے میں رو نکلنے کے تعلق سے جو مثال ہم نے کتاب میں پڑھی ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے بھائی ہے بیان کر دوں ایک رو نکلنے کی مساج یہ ہے کہ ریشن کا کپڑا سوکھا ہوا ریشن کا کپڑا بہت ہلکا ہوتا ہے اس کپڑے کو بھگو دو تو بہت وزنی ہو جاتا ہے اب ریشن کے بھیگے ہوئے کپڑے کو بابول کے درک تر پھیلا دو کپڑا وزنی ہے نیچے بیٹھے گا اور کانٹی اوکر آ جائیں گا اب ایک کنارے سے کپڑے کو پکڑو اور اتارنے کے لیے پوری طاقت لگا دو کپڑا نہیں ہترے گا کپڑے کا ایک ایک تار الگ ہو جائے گا اگر اس وقت میں اللہ ریشن کے کپڑے پہ زندگی عطا کر دے تو کپڑا بتائے گا کہ لوگوں تمہارے کھیچنے کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے لاکھوں زیادہ تکلیف اس وقت بندے کو ہوتی ہے جب ملک الموت اس کے بدن سے روح کھینچ کر نکالتے ہیں سبحان اللہ نے ہی ماد اللہ کا ہو اللہ سے توفیق بچنے کی مانگو ایسی موت سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگو کہ اللہ تم کو اس تکلیف پہنچانے والی موت سے بچائے ایک تو مثال لیے ہوئے دوسری مثال کتابوں میں میں نے پڑھی کہ عورت نے روحی بنانے کے لیے آٹا لیا ایک برطن میں پانی ڈالا گوندھنا شروع کیا اس کے سر کے بال کم لوٹھے دو چار بار گرے اور آٹے میں مل گئے وہ بھی گند گئے اور عورت نے جب گندھے ہوئے آٹے سے چاہا کہ تھوڑا آٹا لے کر کے ہم لوٹی بنائیں اور اس کے بعد تبے پہ ڈالیں تو ہاں جیسے ہی بڑھا آیا تو اس میں بال نظر آئے میں آپ کی توجہ چاہیتا ہوں اور آٹے میں پڑھے ہوئے بال کو ایسے پکڑا نکال دیا بولو بھائیو آٹا کو یا بال کو کوئی تکلیف ہوگی بولی رہے اب فیصلہ آپ کے ذمہ ہے کہ ریشن کے کپڑے والی موت موت ان کو چاہیے یا آٹے میں پڑھے ہوئے بال کی طریقے سے آسانی کے ساتھ نکلنے والی موت چاہیے کیسی چاہیے بولیے نا آٹے والی موت چاہیے تو یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ ہر جمعراض کو مگری بورشہ کے بیش میں دو نقلیں پڑھنا ہے ایک ایک مرتبہ سور فاتحہ پندرہ پندرہ مرتبہ یا ذنزلت الارض زندہ لہا اگر تم نے اس پر عمل کیا خلوص کے ساتھ اللہ واسطے عمل کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالی فرماتے ہیں حول اللہ علیہ سکرات الموت اے بندے خوش ہو جا جب تیرا سکرات موت کا بڑت آئے گا تو اللہ تیرے لئے روح کا نکلنا آسان کر دے گا حول اللہ علیہ سکرات الموت اس بندے پر سکرات موت کو اللہ آسان فرما دے گا روح نکلے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے آپ کا دہن میرے دہن سے قریب ہو تو میں ایک مہد لیرے مذہب حرفی امام محمد بن حسن شایبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کیسے ہوئی ہوں میں آپ کو بتا دوں سیار ہیں آپ لوگ تو دور سے کہیں سبحان اللہ محمد بن حسن شایبانی